پولیس لائن جہلم جو پولیس لائن روڈ ہے کچہری کے بالکل پاس وہاں سے بالکل ساتھ ہی پولیس لائن کی باؤنڈری کے ساتھ اس سمجھے لگتا ہے تو اس وجہ سے سیکیورٹی جو ہے 24 آر آپ کو اویلیبل ہو گئی یعنی آپ کو پولیس لائن اور پولیس کا جو وہ بیسکلی وہاں پہ ایک ادارہ ہے تو اس کے بالکل ساتھ ہے وہ پلوٹ تو آپ کو سیکیورٹی 24 آر اویلیبل ہو گئی اس کے علاوہ یہ سب سے سیو اور سب سے اچھا جیلم کا ایریا جو ہیں ان میں یہ فال کرتی ہے جیسے کینٹ ایریا سیف سائٹس میں آتا ہے ایسے ہی یہ جو ایریا ہے یہ بھی ایسے ہی سیف سائٹس میں آتا ہے کیونکہ ہر ٹیم یہاں پر پولیس کے حلقاروں کی جو ہے ہر وقت ڈیوٹی ہوتی ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو ضرور بائے کریں ڈاکومنٹس میں یہ عباس پورا میں آتا ہے روڈ سے تیسرا چوتھا پلانٹ بن رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہوتین کالج گریب کچہری بلگول گریب سیو لائنز گریب تو یہ نہائیت ارجنٹ سیل آپشن ہے آن اس کو اسی ویک میں سیل کرنا ہے ارجنٹ کیش کی ضرورت ہے پرائس میں کمی بیشی اچھی ہو جائے گی باقی کی ڈیٹیلز ڈوک مکرب کے ایریاز تمام طرح میں نے شارسی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں سٹارٹ کے کچھ جو منٹس ہیں وہ لازمی دیکھیں اور آخر پر اس کی پرائس انشاءالا کوٹ ہوگی تو یہ حسن پلازہ سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ رائٹ سائٹ پر حسن پلازہ ہے یہاں پر ضرورت زندگی کی تمام دکانیں جوتی کپڑا کھانے پینے سے لے کر پلمری کا سمان سینٹری کا الیکٹرک کا ہارڈوئر کی شارس تمام ادھر شارس ہیں اور یہاں پر یہ بزنس کی ٹاپ لوکیشن میں سے یہ روڈ ہے جیسے محمدی چوک والی روڈ ہے بلکہ یہ روڈ اس سے بھی زیادہ یوز والی ہے کیونکہ یہاں پر تمام سہولتے ہیں محمدی چوک والی روڈ پر بھی اتنی زیادہ شارس نہیں ہے جتنے اس روڈ پر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر اس سے ہوں گے میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹی وی اس وقت میں موجود ہوں جہلم کے ایریا نیر کے چہری اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین پولیس لائن روڈ اور یہ پولیس لائنز جیلم ہے یہ سامنے آپ کو بورڈ پولیس لائنز جیلم کا نظر آ رہا ہے جو کہ اس سائٹ پر آگے تھرواؤٹ راستے جاتے ہیں کریم پورا کے سائٹ پر اور ساتھ ساتھ ڈوگ فردوس کریم پورا اور جو کہ آگے محمود آباد تک راستہ یہ جاتا ہے یہ سٹریٹ روڈ آگے کالا گجرہ اور جیٹ روڈ کو بھی جا کر ملتی ہے مین جو اس کی لوکیشن ہے وہ بیسکلی پولیس لائنز اور کچیری جیلم جو کچیری ہے زلہ کچیری وہ بلکل یہاں سے آپ بائی واک بھی جائیں تو تقریباً پانچ منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پر آپ کو زلہ کچیری آ جائے گا اور بائیک پر میکسیمم ون منٹ کی آپ ڈرائیو پر بائیک کار کی طرح پر آپ جو ہے پہنچ جائیں گے کچیری میں اور کچیری کے ساتھ ہی آگے پھر دو گلومیٹر بادشاندار چوک آ جاتا ہے اسلامیہ سکول آ جاتا ہے ہواتین کالجز آ جاتے ہیں مختلف پرائیویٹ سکول گورنمنٹ سکول آ جاتے ہیں اور کچیری کے ساتھ ہی کچیری کے اندر مختلف جو ہے گورنمنٹ آفیسز آ جاتے ہیں تو یہ مین روڈ پولیس لائنز اور یہاں سے یہ سولہ فٹ کا راستہ ہے اور وہ سامنے پلارٹ ہے جو کہ میرا بائیک کھڑا وا ہے یہاں پر پلارٹ ہے روڈ سے بلکل واکنگ ڈسٹنس پر پلارٹ آپ کے لئے آج میں لے کر آیا ہوں تو اس کی فردر ڈیٹیلز میں آپ کو موقع پر جا کر دیتا ہوں سولہ فٹ کا انہوں نے راستہ یہاں پر دے رکھا ہے یہ دونوں تھرو آؤٹ یہ بھی کمرشل ہے اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کمرشل یہاں پر بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے مین روڈ کے اوپر تو یہ پولیس لائنز روڈ ایسی روڈ ہے جیسے بلال ٹاؤن والی روڈ ہے یا رختاس روڈ والی روڈ ہے جہاں پر آپ کو ضرورت زنگی کی تمام طرح شعہ آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں آپ کو ایون بازار ویرہ جانے کی بھی ضرورت نہیں بڑھتی یہ نئی عبادی ہے یعنی یہ ریسنڈی اس رقبے پر ورکنگ سٹارٹ ہوئی ہے یہ پولیس لائنز کی باؤنڈری ہے اور یہ جو سامنے کا ایریا ہے یہ سارا یہ ابھی ڈیویلپ ہوا ہے یعنی اتنا جیلم کا اچھا ایریا ہے لیکن ابھی ڈیویلپنٹ کی وجہ سے آپ کو تھوڑی گندگی ویرہ نظر آ رہی ہوگی وگرنا یہ ایریا جیلم کے ون آف دی بیسٹ ایریاز میں فال کرتا ہے تو بات کی جائے وہ سامنے ایریا کی تو وہ سامنے بھی آپ کو میں گلی دکھاؤں گا جو کہ کارپٹڈ ہے گیس لگیوی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس ون اس پاسیبل آپ نے رابطہ کرنا ہے نہائیت ارجنٹ سیل ہے آنر کو ارجنٹ نیڈ ہے کیش کی پرائس جو بتاؤں گا اس میں جو بھی کمی بیشی ہوگی وہ فیس ٹو فیس بیٹھ کر کروا دی جائے گی تو میں رکمنٹ کروں گا کہ اس کو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں پرائس ویڈیو کے لاسٹ میں اور ارجنٹ سیل آپشن ہے اس چیز کو آپ مندے نظر رکھیں اور ساتھ ساتھ جو ڈوگ مقرب کا ایریا ہے اس چیز کو بھی آپ مندے نظر رکھیں گا کہ اس وقت بھی پانچ لاکھ سے ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ آگے والی گلیوں میں جا کر ریٹ چال رہا ہے جو آقل موریوں والی جو گلی ہے وہاں پر اس وقت پلوٹس ہیں جو سات لاکھ رپے مرلا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی میں آپ کو اس کی بھی پرائس بھی ساری ویڈیو کے فارم میں اس کم ہے گائیڈ لائنز دیتا ہوں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں تو وہ سامنے مین روڈ ہے یہاں سے پیدل بھی چلیں پندرہ سیکنڈ کے بعد آپ مین روڈ سے اس آ جائیں گے پلوٹ پر جو کہ ٹوٹل بارہ مرلے کا پلوٹ ہے جس کا نشاندہ یہ ایسے ہے کہ یہاں پر میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو ایک اس کا یہاں پر یہ نشان آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک نشان وہ وہاں پر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کا فرنٹ راؤنڈ آباوٹ فورٹی فائی فیٹ بن رہا ہے فورٹی فورٹی فائی فیٹ بات کی جائے اگر بارہ مرلے کے کارڈنگ لی بارہ مرلے پلوٹ کی اس فرنٹ کے ساتھ اگر کنسٹرکشن ہوئی بھی ہو یہاں سے تھرواؤوٹ بیک دیواروں تک تو بڑی پیاری ایک کوٹھی نما آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں فرنٹ پر لان دے سکتے ہیں اچھا بڑا کار پوچھ دو تین گاڑیوں کا کار پوچھ دے سکتے ہیں بیک سائیڈ پر اچھا آپ جو ہے گیلری زوارہ دینے کے بعد بھی زائرہ بارہ مرلے جگہ ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اچھا ایک اس میں دوسرا آپشن وہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھے چھے مرلے کے دو پلوٹس کر لیں 45 فیٹ کے راؤنڈ آباوٹ فرنٹ ہے آپ کو تقریباً 22 فٹ کے فرنٹ کے ساتھ چھے مرلے کا پلوٹ میں اس میں دے دیا جائے گا وہاں سے چھے مرلے کا پلوٹ آلموسٹ 22 فٹ فرنٹ بنے گا اس کے ساتھ آپ کو چھے مرلے بھی دے دیا جائے گا اچھا 22 فٹ فرنٹ ویسے تو دیکھا جائے تو اس طرح اچھا فرنٹ جو ہے آپ اس کو نہیں سمجھیں گے لیکن لوکیشن کے مطابق 22 فٹ فرنٹ بھی بہترین ہے کہ آپ فرنٹ پر 10 فٹ کا گیراج اور 12 فٹ کی اچھی بیٹھک بنا سکتے ہیں یا 11 اور 12 کے دو کرے گیراج اور 11 کی ہی بیٹھک تو اچھا سیٹٹپ بن سکتا ہے اور بہترین بن سکتا ہے میں نے ایسے درجنوں گار ویزٹ کی ہیں جہاں پر اتنے فرنٹ پر کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے تو یہ بھی آپشن اس میں ویلیبل ہے پریارٹی پورے پلارٹ بائے کرنے والے کو ہی ہے جو 12 مرلے لے اگر ان کے اس کسی کی بجٹ میں یہ چیز نہیں آسکتی تو آپ کو یہ بھی آپشن 6 مرلے 22 فٹ فرنٹ کے ساتھ وہ ادھر سے لے دیا جائے یا ادھر سے تو وہ بھی آپ کو مہیا کر دیا جائے گا تو میں ابھی آپ کو یہ آگے گلی دکھاتا ہوں ویڈیو میں ڈیٹیلز دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو جہلم کے ہیں وہ تو اس ایریا کو وزٹ کر سکتے ہیں لیکن جو فارنرز ہیں ہمارے بھائی بین تو ان کے لیے داکہ آسانی ہو سکے تو یہ گلی بیسیکلی کلوز جا یہاں پر یہ بند گلی بنے گی ویسے آپ کو بتاؤں تو کارکرٹ سٹریٹ ہے گیس کے میٹرز دیکھ سکتے ہیں اچھے گار ادھر بنے میں اور بتایا کہ جہلم کا وان آف دی بیسٹ ایریا ہے جو کہ جس جگہ پر میں ابھی اویلیبل ہوں وہ بھی گلی آپ کو چال کر میں دکھاتا ہوں تو یہ مین گلی جو کہ سامنے ہے وہ سامنے پلات ہے اور یہاں پر ابھی ہم آ چکے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ کارکرٹ سٹریٹ گیس لگیوی اچھے یہاں پر راؤنڈ آباؤٹ گھر بنے ہوئے تو ایسے ہی وہ بھی ایریا بن جانا ہے ویڈن فیو منس کیونکہ وہ ایریا ایزی لیب جا ملیں گے تو چلتے ہیں واپس پلات پر جیسے انہوں نے بھی یہ خرید کر اس میں نشندہی کر کے اس کو جو ہے اس میں اپنی بنیادیں کر کے اس کو چھوڑ رکھا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی اس کے پلات کے اپوزیٹ بھی فانڈیشنز ہوئی ہیں اس کے آگے بھی فانڈیشنز ہوئی ہیں تو یہ ایسا جلیم کا ایریا ہے مہنگی جگہ ہیں تو یہاں پر وہی لوگ انویسٹ کرتے ہیں جن کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے کہ اچھے ایریا میں وہ گھر بنانے کے قابل ہوں تو یہ بھی فیوچر میں انشاءاللہ بہت جلی گھر بن جائیں گے گلی بھی یہ کارپریٹ ہو جائے گی ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہاں پر اچھی رہائش بھی رکھ پائیں گے نیئر مین روڈ اور نیئر کے چہری تو بارہ مرلے گر لینا چاہیں یا چھے مرلے اس میں سے لینا چاہیں تو میں آپ کو اس کی آنرز کی جو آسکنگ پرائس ہے وہ بتا دیتا ہوں آنرز کے ساتھ فیس ٹو فیس بٹھا کر اس میں ڈیل ہوگی تو جو آنرز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس لمسم بارہ مرلے محلہ باسپورا میں اس پلات کی وہ ہے چھے لاکھ اور پچاس ہزار روپیہ پر مرلہ جی پرائس کی میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ آگے محمود آباد کے بھی ایریاز میں نیئر روڈ جہاں پہ جس سیوریج ہے میرے اپنے ہی ویڈیوز میں پلات ہیں ساڑھے چار چار لاکھ روپیہ مرلہ محمود آباد کی بات کر رہا ہوں تو یہ ایریہ تو بلکل کچیری کے پاس ہے اور نیئر ہواتین کالیج ہے نیئر سٹی ہے بیسکلی سٹی ہی آپ کہیں گے ڈے نائٹ یہ روڈ ورکنگ میں رہتی ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ساڑھے چھے لاکھ روپیہ اگر آپ اس کو خرید کے اس کو اپنا گھر بناتے ہیں تو یہ آپ کو ایک اپشن ریکمینڈیبل ہے اس لحاظ سے کہ آپ اچھے ایریہ میں نیئر مین روڈ نیئر آل فیسلٹیز میں یہ گھر اپنا کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ادر اینڈ بات کی جائے ڈوک مقرب سائٹ جو کہ بلکل اس کے اپوزٹ ہے تو وہاں پر روڈ کے قریب کی بات کی جائے جو آکل مرگیوں والی شاپ ہے وہاں پر اس کی بات کی جائے سات لاکھ روپے پر مرلہ بھی اس وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر اس کی ڈیمانڈ ساتھ چھے لاکھ روپے ہے نہائیت ارجنٹ سیل آپشن ہے اس کو ایس اون ایس پاسیبل آپ نے رابطہ کرنا ہے بارہ مرلے پلوڈ ہے چھ مرلے بھی انشاءاللہ دے دیا جائے گا یہ تھا آج کم کمل آپشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی تو آج تک لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لئے اللہ حافظ